ایک سو بائیس کا فیصلہ آیا اور ایک سو بائیس ایک عام کسی ایمینے کا الیکشن نہیں تھا یہ سپیکر قومی سیملی سرداریا صادق صاحب کا حلقہ تھا اور ان کے مقابلے میں بھی کئی عام شخصیت نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈر تھے جو ان کے چیئرمن بھی ہیں اور جو کا ادعویٰ ہے کہ یہ وہ چار حلقے ہیں جن میں سے دو کا ریزلٹ اب ان کے حق میں آ چکا ہے جن کی بیسنس کے اوپر جانا جا سکتا ہے کہ دوزار تیرہ کے الیکشن میں کتنی دھانلی ہوئی آج کا دن بڑا اہم راہ جب این ایک سو بائیس میں عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آیا یا صادق صاحب جو ہے ان کو ان کا الیکشن کال ادم قرار دیا گیا اور اس تفصیلی فیصلے میں قاضی ملک کی ٹریبیونل نے یہ کہا ہے کہ الیکشن دوبارہ وہاں کروایا جائے کچھ فیکشن فگرز میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب نے جو گفت ہوگی وہ آپ کو بتا ہی جائے این ایک سو بائیس کے اس فیصلے کے اندر کلیرلی یہ لکھا ہے ٹریبیونل کے جج نے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کی بترین پرفارمنس جو ہے ترختری حقائق بتایا الیکشن کمیشن پاکستان کے بارے میں برا دیرہ الیکشن کمیشن کے لیے ان کی پرفارمنس کے لیے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو استیفہ دے دینا چاہیے یہ لکھا گیا ہے کہ بیٹھ سٹیٹ آف الیکشن ریکارڈ آلسو پروائیڈ آبیسیس تو کنکلوڈ دی ریزلٹ آف الیکشن ویر بائی ریٹرن کینڈیٹ سٹیٹلی دیفیٹڈ سٹیٹلی دیفیٹڈ رن اپ بائیٹ ایٹھ نائن فور فائی ووٹ ہز بین مٹیرلی ایفیکٹڈ الیکشن کمیشن کے لیے بہت بہت لمحہ فکری ہے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نادرہ نے بد نیتی پر مبنی سپلیمنٹری ریپورٹ پیش کی نادرہ کے چیئرمن کیلئے بہت بڑا بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے اب اس ریپورٹ اس فیصلے کے آنے کے بعد کہ اگر اتنے اونرے بل جج جو ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ نادرہ نے بد نیتی پر مبنی سپلیمنٹری ریپورٹ دی این ایک سو بائیس کے فیصلے کو انفلنس کرنے کے لیے تو کیا جواد رہیتا ہے نادرہ کے چیئرمن کو اپنی سیٹ پر رہنے کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان کو مصطفی کیوں نہیں ہو جانا چاہیے اس کے علاوہ تھوڑے فیکٹس ہاں کو بتا دوں ویورز تین سو ستر کاؤنٹر فائلز میں شراختی کارڈ نمبر ہی درج نہیں تھے فیصلے میں کہا گیا ہے تئیس ہزار بیلٹ پیپرز میں مہرے نہیں لگی ہوئی تھی اور چھے پولنگ بیک سے ووٹر لسٹیں غائب تھی اس کے علاوہ چھے زار ایک سو تئیس بیلٹ پیپرز میں شراختی کارڈ نمبر غلط نکلے بہت کلوز مارجن سے یہ فتح ملی تھی یا سازق صاحب کو آٹھ ہزار بوٹوں سے اور اس میں اتنے وسیع بیمانے بے ضابط کی اس نے الیکشن کمیشن کا بھرم اور ان کا بھانڈہ پھوڑ دیا ہے ان کی افیشنسی کا اب عمران خان صاحب نے جو ابھی آپ سن رہے تھے تھوڑی در پہلے یہ جب کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک جود کا اعلان کر رہے ہیں وہ دو ہفتے کا ٹائم دیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ادروائیز وہاں دھرنا دیں گے اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ دھرنا ایسا دیں گے کہ پچھلا دھرنا بھی جو ہے وہ لوگ بھول جائیں گے ایک نئی سیاسی جنگ کا آغاز کیا پاکستان پہریکن صاحب نے اور ایک نیا سیاسی میدان لگ گیا یہاں پہ سپیکر قومی سیمیڈی کون ہوگا کتنی بڑی حضیمت اٹھانی پاڑ رہی ہے نون لیگ ہو جب ان کے سپیکر جو ہے وہ اس وقت ڈی سیٹ ہو چکے ہیں بابر ایوان صاحب آپ کا سر کیا ٹیک ہے یہ تو اس فیصلے سے بلکل برعکس فیصلہ ہے جس میں جوڈیشن کمیشن اور پاکستان نے تو کہہ دیا کہ الیکشن بلکل ٹھیک ہوا ہے حالانکہ بے ذابت کیا وہی وہاں بھی پائی گئے جو سیلیکشن پائی گئی ہے مگر اس ٹیبینل نے ان کے فیصلے کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے کریڈبلٹی وائز بابر صاحب بلکل ٹھیک کہتے ہیں آپ کامران دو چیزیں در ازہین میں رکھنی پڑیں گی سب سے پہلے ہمیں پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو انتخابی قوانین کا سب سے بنیادی قانون ہے جس کو کہتے ہیں ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ عوامی نمائندگی کا ایکٹ مجریہ انیس سو چھہتر اس کے اندر دو گراؤنڈز لکھی ہوئی ہیں کسی الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ڈیکلیر کرنے کے لیے نل اٹی بینوں نے کہا ہے قاضم ملک نے اور اس کو وائڈ بھی کہہ دیا ہے اور وہ گراؤنڈ نمبر وان یہ ہے کہ اس میں قانون اور ذابطے کی خلاف ورزی ہو اور قانون اور ذابطے کی خلاف ورزی کیا ہے وہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا پاکستان کے قانون میں illegal practices illegal practices کی ابھی آپ نے ایک رن ڈاؤن دے دیا ہے قوم کے سامنے اور بتا دیا کہ وہ کیا کیا illegal practices ہیں جو ہی اس کے بعد corrupting the system یعنی جو آئین کا article 218 ہے سب article 3 اس میں لکھا ہوا ہے کہ election commission fair just in accordance with law میں بڑے بتا رہا ہوں سات گراؤنڈز لکھی ہیں جس میں یہ ہے fair just in accordance with law election کرائے گا اگر کوئی election قانون کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ nullity بھی ہے اور word بھی ہے اس لیے یہ فیصلہ ایک بہت مضبوط فیصلہ ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو judicial commission بنا تھا جی سی آر جس نے دی report دی ہے اس نے جو آخری صفحہ چھوڑا تھا نا جس میں وہ فیصلہ کرتے کرتے رہ گیا اور وہ نظریہ ضرورت کا شکار ہو گیا تھا وہ صفحہ قازم علی ملک نے لکھ دیا ہے آج اور پاکستان کی دھاندلی کی نئی تاریخ جو تھی وہ آج وہ مکمل ہوئی ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ سیاسی گرمی بازار واپس آگئی ہے آج آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے لاہور سے آپ فوٹیج دکھا رہے تھے عمران خان صاحب کی اس فوٹیج کے اندر پہلی دفعہ اس درنے کے پرجوش تھی اور ساتھ گو نواز گو کے نارے لگ رہے تھے اور کوئی لیڈر نہیں لگوارہ تھا کوئی عمران خان صاحب نے نہیں لگوائے اچھا پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر نیوٹرل ایمپائیس لگائے بغیر نیوٹرل ایمپائیس سے ان کی مراد یہ ہے کہ چار ممران جو مکمکہ کے ذریعے سے میں بہت عرصے سے آن ریکارڈ ہوں اس پہ لگائے گئے تھے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی پیبلز پارٹی کی اس کی اور جو آپوزیشن تھی نون لیگ کی سینٹر میں ان کے درمیان یہ سعودہ بازی کے ذریعے سے جو لگائے گئے تھے ان کے جانے کا میرے خیل میں بقت آگیا اور اس کا ابھی آپ نے حالی میں دیکھا کہ اس جتنے الزامات کیا اس کا کوئی اشرے اشیر الزامات بھی نہیں تھے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو تھے بلند اختر رانہ صاحب ان کو نکالا گیا اور ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں تین کام گورنمنٹ کو کرنے چاہیے ورنہ یہ جمہوریت ندامت بن جائے گی پاکستان کے لیے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف چاہب میں امران کے خلاف ان کو ریفرنس بھیج دینا چاہیے ان دو فیصلوں کے بعد دیکھیں نا جلسہ جلوس تو دیکلریشن آف انٹینٹ ہے نا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں قانونی تو پہلے ان کے خلاف دیکلریشن دو آگئے ایک دیکلریشن آیا جی سی آر میں دوسرا آگیا الیکشن ٹریبونل میں بلکت صحیح دوسرا کام یہ کرنا چاہیے آپ کہہ رہے تھے آپ نے درست کا لیکن میں اضافہ کرنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ اب نادرہ کے چیئرمن کو جانا چاہیے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے صرف ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے جو ریپزنٹیشن آف پیپلز ایکٹر ہے اس میں پروائیڈڈ ہے اگر کوئی داندلی کرے گا تو اس کو سزا ہوگی اور اس کے خلاف مقدمہ بنے گا ان کے خلاف دیکھ رہے ہیں یہ قانون سے بالتار لوگ کھڑی ہیں بلکل بلکل آپ پکڑ لیتے ہیں ہر کسی کو کیوں نہ پکڑا جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کو آج پاکستان میں ایک نیا آئینی بوران پیدا ہوا ہے اور میں آج بتا دیتا ہوں ایڈوانس آپ کے اس گفتگو میں میں بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورڈا پاکستان زیادہ سے زیادہ اگر ان کی اپیل جاتی ہے تو اس اپیل کے اندر یہ کہیں گے کہ آپریشن اس جو ججمنٹ آئی ہے نیچے اس کا سسپنڈ ہوا ہے ججمنٹ اپنی جگہ پہ پہلے دن ختم نہیں ہوگی اس کے بعد یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے لیے سٹینجر نیچے تو بیٹھتے آئے ہیں ان کے اوپر آوازیں لگتے رہیں لیکن آپ نیچے سے آوازیں اوپر جانا چکے ہیں لیکن بابر صاحب خواجہ سعاد رفیق کو بھی تو سٹے کے بعد وہ بیٹھتے رہے ہیں قوم اسیمبلی کے اندر تو یہ مختلف کس طرح ہوگا دو الیدہ الیدہ پوزیشنیں ہیں وہ جن کا نام آپ نے لیا خواجہ صاحب کا وہ ہیں ممبر آف دی کیبنٹ ٹھیک ہے یہ تو آئین کے مطابق کسٹورڈین آف دی ہاؤس ہے ان کی بڑی دسٹینگوش پوزیشن ہے اور وزیر تو پیندیس ہیں سپیکر صرف ایک ہوتا ہے اور پھر سپیکر جو ہے وہ نیوٹرل ایمپائر ہوتا ہے سپیکر پھر آج اگرچہ انہوں نے جو بات کی ہے جذبات میں اور کمزوری کا احساس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کا تھا نمائندہ اور میں نون لیگ کا ہون نمائندہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ گھنٹا نہیں ہوا ان کو نکلے ہوئے تو وہ کہنا شروع ہوگئے میں نون لیگ کا نمائندہ تھا آپ کوہمی اسیمبلی کے سپیکر تھے جس پارٹی سے مرضی آپ آئے ہوں اچھا جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ستمبر ہے کامران وہ مجھے لگتا ہے حکومت کے لیے ستمبر ستمگر بن جائے گا اچھا وہ کیسے دھرنے کی ویسے جو الیکشن کمیشن کے بار دینے امران صاحب اعلان کیا جو تین چار چیزیں ہیں تین چار چیزیں ہیں میں کچھ اشارے آپ کو دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے اور یہ کوئی میری سوری سنائی ہے یعنی ہیر سے نہیں ہے it's from the horses mouth کے آٹھ نو steps جو ہیں وہ امران خان صاحب نے تیہ کر کے رکھے ہوئے ہیں اچھا ان میں سے پہلا step آج انہوں نے رکھا ہے قوم کے سامنے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سے بھی زیادہ زوردار اور پچھلے سے بھی بہت مختلف اور پچھلا لوگ بھول جائیں گے دھرنہ حالانہ کہ دیکھئے اس دھرنے میں کتنے لوگ شہرائے دستور پہ مارے گئے کتنے ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ہزاروں مقدمے بنے سولہ لاشے گرے وہاں اسی دھرنے کے حوالے سے ہی موڈل ٹاؤن میں اور وہ بھی آپ نے جس طرح کہا ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے مرکز میں دوسرے وزیر جن کے اوپر قتل کے پرچے ہیں وہ پنجاب میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں بلکل بلکل اس لیے یہ ستمبر ستمگر ثابت ہوگا حکومت کے لیے اچھا یہ آپ کو لگتا ہے بلکل صحیح لیکن صحیح فرمان ہے سار لیکن یہاں پہ تو سیاسی موریلٹی کا خیر پیمانہ ڈیفرنڈ ہے ایف آئی آر بھی کٹے تو وزیری رہتا ہے لیکن سلمان غری صاحب بابر عیوان صاحب کی بات اپنی جگہ پہ وہ بلکل آپ ان سے اگری ڈیسیگری کر سکتے ہیں عمران خان صاحب نے جو نیا یود کا آغاز کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دیں گے اب وہ آپ وہ رکھتا ہے واقعی صحیح دھرنا دیں گے یا اس سے پہلی وہ مصطافی ہو جائیں گے الیکشن کمیشن دیکھیں کامران صاحب ایک تو جب آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ ایک تاریخی دن تاریخی ایک پارٹی کے لیے ایک پارٹی کے لیے تاریخی دن ایک پارٹی کے لیے پریشان کن دن چونکہ ایک جماعت اور اس کی حکومت تھی لیکن جو آپ نے سوال اٹھایا دیکھیں بات جیے کہ میرا خیال ہے دھرنا بنتا ہے اس لیے کہ جو بھی الیکشن کمیشن خلاف جو بھی فیصلے آ رہے ہیں کہ بیڑا غرق تو الیکشن کمیشن دیکھیں آپ نے اس میں کوئی دھاندلی کی تو انہوں نے بات نہیں کی اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن نادرہ کی دھاندلی کی بات کی نادرہ نے بندیتر موپنی سمبلیمنٹ کی ریپورٹ دیا انہوں نے جو آپ فیصلہ نادرہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن جو بیزاپیوں کا ذکر ہوا ہے اور یہ عدلیہ کے ذریعے الیکشن تو خود عمران خان کی ڈیمانڈ پر ہوئے تھے اور یہ جو اس کے سارے متاثرین تو سیاست دان ہیں کبھی پی ٹی ای والا چلا جاتا ہے کبھی پی بوس پارٹی والا چلا جاتا ہے کبھی نون لیگ والا یہ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائیڈنگ آفیسر انہیں پوچھنے والا کون ہے اور انہیں لیا کون تھا باجے کہ جب تک آپ انتخابی صلاحات کر کے پاکستان کے اندر ایک موثر اور فارل الیکشن کمیشن نہیں لائیں گے ان کو پکڑنے والا کون ہے لیکن ساری وہ بات کر رہے ہیں جی پریزائیڈنگ آفیسر اور اتنے جالی ووٹ تھے شراختی کار درج نہیں تھے عملہ نے ٹرین نہیں تھا تو ان کو پہلے شامی صاحب یہ آپ راستے میں تو عمران خان صاحب خطاب چاہ رہا تھا بتا دو تھوڑا بریفلی آپ کو کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ اس ریپورٹ نے جو آئی ہے ریپورٹ باہر سامنے اس کی تھوڑا سا پڑھ کے سرائیت انہوں نے فیصلہ ٹریبنل کا فیصلہ ٹریبنل کا نہیں ہے لیکن نادرہ نے بدنیتی مبنی سپلیمنٹی ریپورٹ ٹیار کی یہ بھی لکھا گیا تفصیلی فیصلے کے اندر تو عمران صاحب نے بھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ میں دو ہفتے کا ڈائم دنوں الیکشن کمیشن کو اگر وہ مصطعفی نہیں ہوتے کیونکہ ہم ان کے انڈر بلدیاتی الیکشن میں نہیں جائیں گے وہ نیوٹرل نہیں رہے اتنے الزامات ان پر لگ گئے ہیں ٹریبنلز کی طرف سے تو ہم دھرنا دیں گے آپ ایک حال میں الیکشن کمیشن کو آپ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے اس بار میں گا مصطعفی ہوں دیکھیں کامران یہ جو ہمارا قانون ہے سر اس میں جب کسی حلقے کے بارے میں آپ کو ایک کچھ شکایت پیدا ہوتی ہے تو آپ ٹریبنل میں جاتے ہیں ہارے ہوئے امیدوار کو حق حاصل ہے کہ ٹریبنل میں جائے سر صرف ایک سکر ہوگی ایاز صادق صاحب ہمارے صاحب موجود ہے میں اگمیرنٹ میں آپ سے تاروں ایاز صادق صاحب السلام علیکم کامران شاہد ہے جناب ایاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا شاہبی صاحب کلیٹ کر لیں سوری جی تو پھر ایاز صادق صاحب آ جائیں گے آپ پہلے فیصلہ کر لیں موضوع خبر وہی ہے نا آپ کو محمود کے ساتھ ہونا ہے یا ایاز کے ساتھ ہونا ہے میں دونوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہیں آپ اس لیے آپ کے بارے میں اب بات میں تفسرہ کریں گے دیکھئے بنیادی بات یہ ہے ایک ٹریبونل نے فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہونی ہے جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے گا اس ٹریبونل کے فیصلے کی حتمی حیثیت نہیں ہے اور یہ جو قانون ہمارا ہے اس کے مطابق اپیل جو ہے ایز ای میٹر آف رائٹ ہے بگو ٹھیک ہے حق کے طور پر بگو ٹھیک ہے یعنی لیو ٹو اپیل گرانٹ نہیں کرنی سپریم کورٹ نے بگو ٹھیک ہے اس میں لکھی ہوئی ہے اس میں لکھی ہوئی ہے اور انہوں کا رائٹ ہے وہ ایک ساتھ ہے اب پوچھ لیں ان سے کہہ گئے کہ ایاز صادق صاحب سے نہیں وہ اگر بقائمی ہوش و آواز ہیں تو برکل جائیں گے تو یقیناً جائیں گے پانٹی پولیسیٹ کو کر رہی ہے ایاز صادق صاحب سلام علیکم تو کامران شاہی دیر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی والیکم السلام آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز ایاز صاحب میرے ذہن میں بہت سے کریٹیکل سوالات رہتے تھے پچھلے دو سال میں لیکن آج ان میں سے کوئی بھی نہیں پوچھو گا آج اس سے آگے آپ سے میں نے کچھ پوچھ رہا ہے امران خان صاحب نے بھی بڑا پوزیٹیو نوٹ پہ ایک تو رسپونڈ کر دیجئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کی تکلیف میں برابر کے شریک ہے اور اگر یقین جانیے تو اس لحاظ سے ذاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اس میں برابر کے شریک ہو کیونکہ الیکشن کمیشن کی اہلیت بھی ہے جس کی وجہ سے شاید یہ سارا فیصلہ آیا ہے نادرہ کی رپورٹ بھی ہے ایٹسیکٹرہ آپ امران صاحب وہ کیا کہیں گے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں اس وقت اور آپ کے خلاف نہیں گئے تھے اور الیکشن کمیشن خلاف گئے تھے جی میرا بی جی امران خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے اور ایک اصولوں کی لڑائی ہے انہوں نے بھی اصولوں کی لڑائی لڑی میں نے بھی لڑی میں نے دوہزار دو کا الیکشن ان کے خلاف لڑا تیرہ کا لڑا تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کلام نہ کریں یا ایک دوسرے کی عزت نہ کریں اور وہ میرا خیال ہے ہمارا رشتہ رہے گا عزت کا احترام کا رشتہ صرف ان کے ساتھ ہی سب کے ساتھ رہے گا اور ان کے ساتھ تو اتنے سالوں کا تعلق ہے جو کہ جاتے جاتے بھی کوئی اتنی سال لگیں گے جتنے سال لگے جانے میں جانے میں اس کا مطلب ہے کوئی پچاس ساٹھ سال تو لگیں گے اور اتنا وہ کتنے کس نے دیکھیں اگلا منٹ اگلا سیکنڈ نہیں دیکھا سو میرا بھی ان سے کوئی ذاتی بھی بہنے ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں ایہا صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس فیصلے کی اس شک سے کہ الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے این ایک سو بائیس میں فیر الیکشن کرانے میں اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ کہ اتنے سوالات اٹھ رہے الیکشن کمیشن پہ آبیسلی آپ تو الیکشن کمیشن کی مشینڈی کا حصہ نہیں ہے آپ تو آپ کی سیٹ جو ہے وہ کالدہ میں ہو گیا یہ الیکشن جو ہے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مصطافی ہو جانا چاہیے آپ سمجھتے ہیں نہیں کچھ جریشن کمیشن کی رپورٹ میں بھی بڑے سویر سوال اٹھیں اوورال الیکشن کمیشن کے اوپر ایہا صاحب میں ایک ایک چیز تو بالکل آپ کو کلیریفائے کر دوں کہ جی جو ٹریبیونل نے فیصلہ دیا وہ میں فیصلہ مانتا ہوں تحفظات مجھے ہیں تحفظات ہیں کہ ہم نے منٹینیبلیٹی کے اوپر کئی دن بحث کی تھی اور ہم نے جو ہائی کورٹ میں سٹے لیا تھا جو خان صاحب کہتے تھے کہ سٹے لے لیا ہے ہم کہتے تھے پہلے منٹینیبلیٹی کا فیصلہ کریں جو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ تھا اس کا اس جیجمنٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے نادرہ کی رپورٹ پھر نادرہ کی سپلیمنٹی رپورٹ میں حیران ہوں کہ محترم جن کا میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی ریپوٹیشن بھی آنسٹی کی ہے جج صاحب کی انہوں نے ایک عریفوں کا پل اپنے بارے میں اس میں باندھا ہوا ہے جو آپ لوگ ضرور پڑھئے گا جی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن مشینری اس نے کہیں رگنگ کا ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے الیکشن مشینری کے فیلئر کا ذکر کیا ہے مگر الیکشن مشینری تو نہ میرے قابو میں تھی نہ میرے کنٹرول میں تھی اور نہ میں ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہوں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے سو سو اگر الیکشن ہمارا یہ الیکشن جو ہے جو این ایک سو بائیس کا تھا یہ میں بلکل آپ سے آپ سے بہت سے لوگ اگری کر سکتے ہیں اس بات پہ لیکن میں آپ سے ارضیہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں جج بھی یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف بھی یہ سمجھتے ہیں بائیس پاکستان کی پارٹی بھی سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے الیکشن صحیح کرانے میں تو کیا آپ آپ کا بھی یہ موقف نہیں ہوگا آپ کے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو کے نئے سیرے سے الیکشن کمیشن ملنا چاہیے سر نہیں میں یہ جو انہوں نے چھے ازار ایک سو تیس ووٹ کی بات کی ہے یہ وہ ووٹ ہیں جنہوں نے جج صاحب نے جس کا ذکر کیا ہوا ہے اس ججمنٹ میں یہ وہ ووٹ ہیں جہاں کے جو پریزائیڈنگ افسر جو لکھ رہا تھا اب جب آپ تیرہ ڈیجٹ لکھتے ہیں وہ اتنی تیزی سے لکھتے ہیں کہ ایک آدمی سر پہ کھڑا ہوتا ہے کارڈ اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے دوسرا لائن میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس میں ایک آدھا ڈیجٹ مسنگ ہوتا ہے تو انہوں نے وہ سارے کو بھی کہا کہ یہ سارا جو ہے کانسٹنسی کے باہر کے ووٹ ہیں جج صاحب نے کہا جو کہ نادرہ کی سپلیمنٹری رپورٹ جب ہم نے نادرہ کو کوسچن کیا تھا اپنی رپورٹ کے اوپر تو انہوں نے جو سبمنٹ کی تھے انہوں نے بتایا کہ ایک نائنٹی سیون پوائنٹ کتنے پرسنٹ میں صرف ایک ڈیجٹ کا فرق ہے جو رائٹنگ ایرر ہے سو انہوں نے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا سو میں تو اب یہ بھی چیلنج کروں گا کہ جو جج صاحب کی فائنڈنگ ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر جتنا وہ بوش ڈال رہے ہیں یا اس کے اوپر شاید اتنی نہیں ہے یہ جج صاحب کی اپنی سوچ تھی کہ جس طرح انہوں نے دیا سو اس کے اوپر بھی ہم کریں گے اس میں نادرہ کو بھی بڑھایا جائے گا اس میں نادرہ کو بھی بڑھایا جائے گا آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ غلطہ ہی بات نہیں نہیں یہ انہوں نے کہا کہ جی تیس ہزار یہ کمیشن کی رپورٹ تھی تیس ہزار کاؤنٹر فائل ایسے تھے جس میں پانچ چیزیں لگنی ہوتی ہیں پانچ میں سے اگر دو نہ ہو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہے ان کی ججمنٹ نے تیس ہزار کا کہ اگر میجر کمپلائنس ہو تو وہ ایکسپٹ کرنی ہے تو اس میں میجر کمپلائنس تھی یہ تیس ہزار کا ذکر میں نے نہیں اس میں پڑا اچھا یا صاحب اب آپ کی پارٹی صاحب کی مشاورت تو ہوئی ہے اب آپ نے اس کو سپریم کورٹ میں آپ چیلنج بھی کر رہے ہیں آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے لیکن ان در مین ٹائم جب تک یہ آپ کو سٹے ملتا ہے یا اس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ قومی سیبلی میں بطور سپیکر کام کریں گے یا صرف بطور ایم اے نے بیٹھیں گے یا ایم اے نے کے طور پر بھی نہیں بیٹھیں گے دیکھیں ابھی تو جب یہ نوٹفیکیشن ہوگا میں تو مورلی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں آج سے ایم اے نہیں ہوں اگر ایم اے نہیں تو پھر میں سپیکر بھی نہیں نوٹفیکیشن پیر کو ہوتا ہے منگل کو ہوتا ہے ہم نے اپنی جو پٹیشن ہے وہ بنا کے فائل کرنی ہے اور پرائم ایسٹر صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے اور پارٹی لیڈرشپ سے بھی مشاورت ہوئی ہے اور سب کا یہ خیال ہے کہ ایک ہمارا لیگل کانسٹیوشنل رائٹ ہے وہ ہم نے ضرور لینا ہے چونکہ ہمیں تیکنیکل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر اکراز ہیں یہ سٹیئے آپ لیں گے سٹیئے کے والا کیس سپریم کورٹ میں چلے گا اس سٹیئے کے دوران آپ کیا قومی سیملی میں بیٹھیں گے یا آپ کو بطور ایم اے نہیں کیونکہ وہ ہو سکتا آپ کو ریسٹور کر دیں ہم سٹیئے جو ہم سٹیئے جو ہوگی وہ ہوگی سٹیئے کی وہ کب ملتا ہے کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ تو جب یہ سٹیئے کی لگے گی تاریخ پتا ہو پھر اس کے بعد اس سوال پہ آئیں گے کہ نیکس ٹیپ کیا ہوگا ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ نیکس ٹیپ آپ نے قومی سیملی میں رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا میں مجھے اگلے منٹ اور اگمی سیکنڈ کا اپنی زندگی کا نہیں پتا تو میں پہلے سٹیئے کا سوچوں کہ اس کے بارے میں کیا کریں گے پھر میں آگے سوچوں سٹیئے تو آپ کو مل جائے گا کیونکہ سٹیئے تو آپ کا رائٹ ہے تو بطلہ لیکن آپ نے ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ سٹیئے ملنے کے بعد بھی آپ قومی سیملی میں جائیں گے یا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا آپ نہیں جائیں گے یہ آپ نے ابھی نہیں سوچا یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیڈرشپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے ڈسکس ہوگا مگر پہلی سٹیئے جو ہے مرحلہ ہے وہ سٹیئے کا ہے چیلنج کرنا اور میں جب یہ چیلنج کروں گا انشاءاللہ پوری تیاری کر کے چیلنج کریں گے ہم ہاف ہارٹڈ اس کو نہیں ڈالنا چاہ رہے کہ ہم جلد بازی میں کر لیں ہمیں ججمنٹ جو ہے وہ منڈے کو جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ اٹیسٹڈ ججمنٹ جو ہے پیر کے دن ملے گی پیر کو وہ کتنے بجے دیتے ہیں شام کو سات بجے دیتے ہیں صبح دس بجے دیتے ہیں اس پہ بھی میسر ہے کہ ہم سٹیئے کے لیے آپ اپلائے کرتے ہیں سرزار صاحب آپ ری الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں فوری طور پر جس طرح سادر فکس صاحب کا فیصلہ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا پارٹی نے کوئی کنمنس کیا کہ آپ سٹیئے کے لیے جائیں وہ کہہ رہا تھا میں نے ری الیکشن کے لیے جانا ہے آپ کا اپنا نیت دل بھی ری الیکشن جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ تو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتا ہے ہم نے تو مشرف صاحب کے پیریڈ میں بھی الیکشن لڑکے دیکھا اور اس کے بعد بھی لڑکے دیکھا سیاسی ورکر جو ہے یہ بھاگتا نہیں الیکشن سے مگر اپنا کانسٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ بھی بھوٹا نہیں یہ تو کم اقلی ہوگی کہ ہم پہلے الیکشن کی بات کریں اور ہم اپنا کانسٹیوشنل رائٹ کا بات ہی نہ کریں ذکر ہی نہ کریں اچھا اور سر یہ بتا دیجئے کہ سیاسی لحاظ سے آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی کو اس پہ کافی دھچکا لگا ہوگا آج کے فیصلے سے ہوگئے عمران خان صاحب کہ یہ بات تو ثابت ہوگی کہ دو چار میں سے دو سیٹیں جو ہیں جو اگر بے ذابت کی آپ کہتے ہیں وہ دھاندی کہتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو ایک نیوٹرن ڈیفریشن بھی رکھ لیں کہ بے ذابت کی ہوئی ہے تو دو سیٹیں تو کنفرم ہوگئیں کہ وہ ان میں بے ذابت کیا ہوئی ہیں اگنس پاکستان تحریکین صاحب ایک آپ کی سیٹ پہ اور ایک خواہ صاحب وکس صاحب کی سیٹ پہ میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ جو نادرہ نے کہا تھا کہ جس میں ایک ایک ڈیجٹ میں فرق ہے وہ سارا ووٹ جو ہے وہ ساری ذمہ داری وہ بھی لگتا ہے میرے اوپر ہی ڈالی گئی ہے وہ ففٹی ون اڈ ہاف پسنٹ اور فورٹی ایٹ اڈ ہاف پسنٹ کر کے جو ہمیں دونوں کو ریشو ملا تھا ووٹ کا اس طرح نہیں ڈالی گئی تو یہ ابھی تو حتمی فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ہوا یا نہیں ہوا جو عمران خان صاحب کی ڈمان تھی آج یہ نہیں کہا جا سکتا ہے صدار صاحب میں اس سے پہلے اپنے پینل میں سے سلوان غنی صاحب سوال پوچھنا رہا ہے میرے ذہن میں ایک سوال کافی عرصے سے آپ کے لئے رہا ہے آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں بھی وہ ابھی آج کے فیصلیزم مطلق تو نہیں یہ آپ کوئی شرارت 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 کرنا چاہے ہیں نہیں نہیں کوئی شرارت نہیں میں سے اسٹیفوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ صرف آپ آپ دستور کی بھی کسٹوڈین ہیں پارلیمنٹ کسٹوڈین لے پاکستان کا عجیب سیچویشن ہے پاکستان تحریکی صاحب کے اسٹیفے آئے تو آپ نے اور حکومت نے مل کے مفامت کی راہ نکالی جبکہ بائی دستور پاکستان یہ آپ کا منڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت سے کنسلٹ کریں حکومت آپ کو مشاورت دے یا سراج الحقصہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ کے آپ سے مشاورت کریں اسی طرح آپ ایمکیوم کا ہوا تو یہ آپ کا استحقاق یہ آپ کا منڈیٹ سے باہر ہے کہ آپ اگر حکومت آپ سے کہے کہ جناب اس کو ابھی پروسیس نہ کریں ابھی روک دیں تو آپ جب اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ ابھی جائیں یا پانچ سال بعد آپ سپیکرشپ ہی چھوڑ کے جائیں تو سر یہ کیا لیگیسی ہوگی سردار صاحب بڑا انٹیلیکشل سوال آپ سے پہ کرنا لگا ہوں کہ استیفے آپ حکومت کی مرضی سے یا مساہلت کے انڈر کرتے ہیں یا دستور کے تحت یا سادی صاحب آپ استیفے منظور کرتے ہیں آپ کو کس طرح یاد رکھا جائے گا یہ اگر آپ کے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے تو میں یہ اس پہ بات تصویلاً کر سکتا ہوں اور میں کرنا بھی چاہتا ہوں دیکھیں جب تحریک انصاف نے اپنے استیفے دیئے تھے تو یہ آ کے ہمارے وہاں سیکرٹی صاحب کو دے گئے تھے اس کے بعد ایک پروسس شروع ہوتا ہے ہم نے اس کی ویریفیکیشن کا پروسس شروع کیا اس دوران مقدوم جاویر حاشمی صاحب نیشنل اسیمبلی میں آئے انہوں نے تقریر کی اور میں نے ان کا استیفہ اسی وقت اکسیپٹ کر لیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی اس کے بعد مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور باقی پچیس ممبران آئے جب انہوں نے تقریر اپنی ختم کی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مربانی کر کے میرے چیمبر میں آئیے اور میں نے کہا کہ میں نے استیفوں کی بات اور ایک اور دوسری بات تھی جو انہوں نے حملہ کیا تھا نیشنل اسیمبلی کی پریسنٹ کے اوپر تو وہ میرے پاس نہیں آئے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کیا وہ ویلنگلی استیفے دینا چاہ رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کو انڈویجولی بلایا تب نہیں وہ آئے میں نے کلیکٹیولی بلایا تب میرے چیمبر میں نہیں آئے تو میری ویریفیکیشن تو نہیں ہو سکی اچھا ایمکیو مبالے تو آپ آئے نا فرکر پرٹر آئے سر آپ کے پاس اس کو کیوں روکا ہے پرائیم سٹر کیوں کہتا ہے سر سردار صاحب یہ آپ کا پوائنٹ بلکل آگیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں آئے اچھا میں آگے چلتے ہیں میں مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجئے مجھے کمپلیٹ کر لینے دیکھیں پولٹیکل لوگ تو بات کرتے رہتے ہیں میرے پاس آتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں پرائیم سٹر صاحب اب مشاورت کر رہے ہیں پہلے سراج الحق صاحب باقی جماعتیں بھی لگی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے اب اس میں ایشو کیا تھا انہوں نے آئے مجھے انہوں نے دیا میں نے اس کو پروسس میں ڈال دیا اب پروسس کیا ہوتا ہے پروسس میں ہماری جو میں نے پہلی ججمنٹ جو میں نے رولنگ دی تھی ایس پیکر آب دی نیشنل سیمبلی پی ٹی آئی کے کیس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے اس کو اپ ہولڈ کیا اور انہوں نے میں نے تو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا تھا انہوں نے بے شمار سپریم کورٹ کے حوالے دیا اس میں اور اس ججمنٹ میں میری میری ڈیسیجن کو اپ ہولڈ کیا اور انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے سپیکر کی کہ وہ والنٹری جنمننیس والنٹری ویلنگنیس انڈر پریشر نہ ہو وہ دے تو میں گائیڈنس جو ہے یہ سپیریئر کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے گائیڈنس لے رہا ہوں نہ میں نے ان کے اسٹیفے ایکسپٹ کیے یہ بہت بڑی ایک رسانسیبیلٹی ہے کہنا بہت حکومت منظور نہیں کری اسٹیفے لگتو ایسے رہے کہ جیسے آپ حکومت کے نمائندے ہیں یا پرائی منسٹر آپ فیصلہ کر رہے ہیں اسٹیفوں کو نہیں پرائی منسٹر صاحب جب کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے یہ ہو تو اس لیے کہ پولٹیکل لیڈرشپ نہیں چاہتی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سسٹم میں رہیں مگر جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے تو قانون قائدے سے چلنا ہے اور قانون قائدے میں قانون قائدے میں جو چیزیں گائیڈنس میں لے رہا ہوں جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹس جو کہ ذکر ہوئے جس کا دولہ سالہ کی ہائی کرنا جا رہا ہے میرے ایک سوال ہے آپ سے کہ ساد رفیق اور آپ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے اور اب آپ کے حوالے سے فیصلے میں جو انتخابی بڑے پیمانے پر بزادکیاں سامنے آئی ہیں بدنوانیاں سامنے آئی ہیں آپ تو خود اب متاثرین میں شامل ہو گئے آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اب انتخابی اصلاحات کی قصہ تک ضرورت ہے اور جو پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں کتنی سنجید ہیں اصلاحات میں نہیں یہ یہ میں اس کو اوور لوگ بھی کر رہا تھا جو سب کمیٹی بنی تھی یہ اصلاحات کی اس کا کافی اپنا کام ختم کر لیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے مہینے میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کو ڈال کے اور لوگوں سے تجاویز لینی ہے جو انہوں نے کام کیا اس کے اوپر کہ ابھی تک ہم نے یہ یہ ایمینڈمنٹس لے کے آئے ہیں میرا نہیں خیال کہ دسمبر سے آگے یہ مرحلہ جائے گا اور یہ الیکشن میں تو ریفارمز ہونے اور یہ ریفارمز چلتے رہیں گے یہ جب یہ ریفارم بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ ریلائز کریں گے پانچ سال کے بعد کہ اس میں پھر کمی رہ گئی اور پھر آگئی ہو سر آپ کو لگتا ہے کہ جب ٹریبینل کہہ رہا ہے کہ نادرہ نے بدنیتی مبنی سبلیمنٹی رپورٹ تیار کی تو نادرہ کے چیئرمن کو مصطفی ہو جانا چاہیے یا نہیں دیکھیں انہوں نے نادرہ نے جو کیا وہ ہم دونوں ہمارے وکیلوں نے اس پہ اوبجیکٹ کیا تھا عمران خان صاحب کے وکیل نے کچھ چیزوں پر ہائلائٹ کیا تھا نادرہ کا اور کچھ چیزوں کو ہم نے جس طرح 6123 میں ہم نے جج صاحب کو دکھایا اوریجنل آئی ڈی کارڈ جو فوٹو کاپی نادرہ کی رپورٹ میں تھی کہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے نمبر ہنڈرڈ پرسنٹ ایک جیسے تھے میں 99 کی نہیں بات کر رہا پھر ہم نے ان کو دکھایا کہ جی باقی اوریجنل ہم آئی ڈی کارڈ کو بیس پچیس لے کے گئے تھے وہاں دکھایا کہ جی اس میں لکھنے میں تیرہ میں ایک ایک ڈیجٹ کا جو ہے فرق ہے کہیں ایک ڈیجٹ پانچ کی جگہ ساتھ لکھا گیا ساتھ کی جگہ ایک لکھا گیا جو کہ ہم نے دکھایا نہیں جب انہوں نے پھر نادرہ والے واپس گئے تو نادرہ کو نادرہ نے ایک اپنی رپورٹ پریزنٹ کی اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ٹھیک کر کے نادرہ میں بھی یہ مینولی یہ کام ہوتا ہے نادرہ میں جو انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دی مینول کام میں غلطی کا گنجائش بہت زیادہ ہے تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد بھی سادق صاحب میں لاس قویشن اگین کہ نادرہ کے چیئرمن کو بھی ریزائن نہیں کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشنر پاکستان کو بھی ریزائن نہیں کرنا چاہیے حالانکہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں بھی ان کی ایسی تیسی کر دی گئی ہے ان کی مشینری کی نہیں نہیں ان کی ایسی ہے کہ سپریم کورڈ کو فیصلہ کرنے دیجئے نادرہ کے چیئرمن کا کیا رول تھا اور باقی کمیشن جو پوائنٹ ہوا تھا اس کا کیا رول تھا سپریم کورڈ کی کیا دیسیشن تھی یہ سپریم کورڈ کو فیصلہ کرنے دیجئے آجا سر بائی لارڈ ڈیپٹی سپیکر آپ کی جگہ پہ سپیکرشپ سمال سکتے ہیں ان تک کیا آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا سپیکرشپ سپیکر شامی صاحب آپ کو ان کی باڈی لینگی سے کیا لگ رہا ہے دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے اور نادرہ کے چیئرمن کے بارے میں ریمارکسوں ٹریبیونل کے یا کسی اور کے بارے میں ان کی کوئی حتمی حیثیت نہیں ہے اور وہ سب نادرہ کے چیئرمن وہ بھی اس کو حق رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا کیونکہ وہ تو پارٹی نہیں تھے اس میں اور سپریم کورٹ سے جب فیصلہ آئے گا تب ہی خطہ ہی صورت ہوگی اور اس کے بعد ہی معاملات آگے چلیں گے بابا ریبان صاحب جس طرح لگ نہیں رہا ہے صادق صاحب ابھی انہوں نے ایکسیپٹ اس طرح نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رائٹ آفیس جائیں گے وہ ان کو سٹے بھی مل جائے گا سٹے کے بعد وہ شاید قومی سنوی بیٹھ جائے تو یہ عمران خان صاحب تو پھر آپ رکنے والے نہیں لگ رہے آپ کو یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ ویٹ کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آئے گا یہ لگتا ہے دھرنا شروع ہو جائے گا بس اب دیکھیں بیٹھے تو اس ورل کو ہیں بڑے بڑے لوگ رہے اور یہاں شوکت عزیز بھی بیٹھے رہے لیکن کس قدر و قیمت کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے آپ نے ایک لیگسی کی بات کی تھی میں اس کی طرف آنے سے پہلے دو میں آپ کے ساتھ نے ایشوز اور ٹیک کرتا ہوں جن کے اوپر ابھی تک بات نہیں ہوئی پہلا ایشوز یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشنہ پاکستان ہے اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ایک ڈونر نہیں تھا ویسٹرن ڈونرز نے پیسے دی اور پیسے سینکڑوں ہزاروں یا لاکھوں اور کروڑوں میں نہیں تھے اس سے زیادہ پیسے انہوں نے دیئے اور انہوں نے ایک اپنی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے باقاعدہ اشتہارات چھپوائے اور بڑے بڑے بینر لگائے اور بڑے بڑے پوسٹر بنائے اور کہا کہ ہم دوہزار چودہ تک کپیسٹی بیلڈنگ اپنی مکمل کر لیں گے وہ پیسے کہاں گے نوبڈی نوز اور وہ ڈونرز نے کتنے پیسے دیئے یہ بھی فیکٹ کبھی سامنے نہیں آیا اس کو بھی سامنے آنا چاہیے بہت امپورٹنٹ بات ہے اور وہ پیسے میں نے بتایا کہ وہ کوئی کروڑوں میں نہیں تھے اس سے بھی زیادہ کے فگرز کوٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیاسی ڈسپنسیشن کی ایک لیگیلٹی ہوتی ہے اور دوسرا اس کی موریلٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی موریل گراؤنڈز کو سمجھے وہ کہہ جی کہ بیزتی جو تھی وہ ڈائچٹان کبھی ہوئی ہے جو انہوں نے داندلی نہیں کہا اور میں تو کوئی حکومت میں نہیں تھا جو بھی الیکشن لڑتا وہ حکومت میں ہوتا ہی نہیں ہے بھائی تو ہم ہم کس کو بھی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے حکومت میں سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں کیرٹیکر بھی امیدوار نہیں ہو سکتا آئینی طور پر وہ آپس میں الیکشن لڑتے ہیں اس الیکشن کو آپ کا آئین یہ کہتا ہے دوسو اٹھارہ تین جس طرح میں نے پہلے کہا کہ فیر ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور ایکارڈنگ ٹو راؤر باور صاحب بسکشن جائی رہے گی آپ سے بھی شامی صاحب سے بھی غنی صاحب سے بھی وقت تو ایک بریک اپ بڑا انٹرسٹنگ سیاست نے نئی کروڑ لیا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ایسا دھرنا دوں کو الیکشن کمیشن کے باہر کہ پچھلا والا دھرنا بھی لوگ بھول جائیں گے اگر الیکشن کمیشن مصطفی نہیں ہوتا اس کی ڈائنامکس پر بات کرتے ہیں شامی صاحب سے بھی عیوان صاحب سے بھی اور سلوان صاحب سے بریکتے بات آج کا دن جی بڑا اہم دن ہے این ایک سو بائیس کا فیصلہ ہے ویورز اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ یود کا آغاز کر دی ہے باور عیوان صاحب سیاسی گرمی دیکھ رہے ہیں آپ اگلے کچھ ہفتوں میں اسلام آباد میں ستمبر کے مہینے میں ستمبر میرے کاغذوں میں حکومت کے لئے ستمگار ہوگا اور خدا خیر کرے باقیوں کیوں بھی ابھی میں عیاض صادق صاحب کی بات سن کے میرا دل کام اٹھا میں نے کہا اللہ خیر کرے وہ کہتے ہیں ہم پوری تیاری سے سپریم کورٹ جائیں گے یہ جب بھی پوری تیاری سے سپریم کورٹ گئے ہیں بڑی تاریخ لکھے گئی اس لئے اللہ کرے وہ نہ دوسرا میں چلتے چلتے ایک شارٹ کومنٹ اگر آپ کی اجازت دو تو میں کر دوں کہ یہ جو ابھی اصلاحات کی بات ہو رہی تھی نا تو اصلاحات جو کمیٹی ہے اس کے جو روح روان ہیں وہ ان کی دو خوبی ہیں ایک دو جنرل مشرف کے لاو منسر تھے اور ان سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ جنرل مشرف کے امرائی ملزم بھی آرٹیکل چھے کے مقدمے میں وہ صاحب خود اس لئے اچھا ایک آخری جو میں کومنٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پچاس فیصد دھاندلی جہاں سے امران چلے تھے وہ ثابت ہو گئی ہے ابھی سلمان صاحب نے بھی دو ہلکوں کا نام لیا چار ہلکوں کی بات چلی تھی اور آج دیکھئے کہ کہاں آکے بات رکھی ہے تو کیا کونٹیفیکیشن کسی قانون میں لکھی اس میں سبیکر صاحب کے چیمبر سے ہی کوئی مجھے بتا دے کہ کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ کس قدر دھاندلی ہوگی تو ہم اس کو دھاندلی کہیں گے اور کس قدر غیر قانونی کام ہوں گے ایک غیر قانونی کام ہو تو اس میں بھی الیکشن کو نل اینڈ وائٹ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے بہکو ٹھیک ہے جی بہکو ٹھیک شامی صاحب یہ آرگومنٹ آپ سمجھتے ہیں سبٹینشل ہو سکتا ہے کہ بابا روان صاحب ماشاءاللہ وکیل ہیں جس کے سنبہ آرگومنٹ چاہے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی سپریم کورٹ میں جا رہا ہے تو کوئی فریق ان کی خدمات بھی حاصل کرے گا چاہے وہ تو بکیل ہیں بکیل ہیں پروفیشنل صحیح ہے دیکھئے مثلا آپ اڑائی سو سیٹوں کا الیکشن ہوا فرض کیجئے ٹھیک ہے اس میں سے بیس سیٹیں جو ہیں وہ چیلنج ہوئیں ٹھیک ہے ان میں سے دو جو ہیں ان کا ریزلٹ آیا صحیح ہے ان کا الیکشن ختم ہو گیا اب وہ دو کی بنیاد پر دو سو کا آپ نے ففٹی پرسنٹ کر دیا بابا ریوان صاحب دو کے بنیاد ففٹی پرسنٹ نہیں ہو سکتا یہ بات تو شابی صاحب پر بزر ہے یہ نا وہ ان کے چار کے حساب سے کہہ رہا ہے ان کے چار کے حساب سے یہ تو چاروں ناچار ہوا نا جی میں بابا ریوان صاحب کو بزر نہیں میرے بات نہیں جی تو یہ تو ایک نرالی منطق ہے لیکن یہ بات بنیادی بات کیا ہے سسٹم جو ہے وہ یعنی فنکشنل ہے اور اس کے تحت جو ریمیڈیز آویلیبل ہیں وہ لوگ اس کو مہا قسمت آزمائیں گے جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں پہلے گھمسان کا رن نہیں مچے گا آپ نہیں گھمسان کا رن پہلے نہیں مچا تو آپ کیا مچے گا آپ تو رن کا ہی معاملہ مختلف ہو گیا ہے رن کا معاملہ مختلف ہو گیا ہے یا پیدا ہو گیا ہے دیکھیں بات کیا ہے الیکشن کمیشنر تو وہ ہیں ہی نہیں جنہوں نے الیکشن کرایا ہے وہ تو بچارے گھر جا چکے اب تو نئے چیف الیکشن کمیشنر ہیں سر مجھے وہ چار تو ہے نا وہی پہی بات سنے نا اور اس ایک حلقے کے الیکشن کے ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف وڈک دے گی سر عمران خان صاحب نے جوزل کمیشن کے خلاف وڈک دے گی جو زبان استعمال گیا ہے یہ تو ان کی انٹرپیٹیشن ہے نا سپریم کورٹ میں جانا چاہیے یہ فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب جائے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بات تو اچھی دیکھیں پلوٹیکلی میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ جوڈیشن کمیشن کے فیصلے اور بعض زمنی انتخابات کے بعد حوصلہ ملے تحریک انصاف کو اور بات جائے کہ یہ سیاسی کلچر عام ہونا چاہیے بیعث ہونی چاہیے لیکن ہم یہ جو ڈیٹس دیتے ہیں اور وہ جو ستمبر اور ستمگر کی بات ہے اس ڈیٹنگ سے نکل جانا چاہیے اگر آپ کا بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اگر آپ نے انصلاحات نہ کیا اپنے الیکشن کمیشن کو درست نہ کیا اور چیف الیکشن بلدیاتی الیکشن کمیشن بائیک آٹ کرنے میں ایک بات بھی واضح کر لیں چیف الیکشن کمیشنر پہ تو خود عمران خان بھی اطمال کے اظہار کر رہے ہیں البتہ جو الیکشن کمیشن کے عراقین ہیں الیکشن کمیشن مضبوط ہونا چاہیے فال ہونا چاہیے اور آگے کی طرف پڑھنا چاہیے بابا ایوان صاحب نے بڑی انٹرسنگ بات کی کہ اس وقت کے جو جو اصلاحات کام دیکھ رہے ہیں وہ مشرف صاحب کے دور کے لاو مینیسٹر رہے ہیں اس طرح سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تھی پہلا اور اونلی فیر الیکشن ہوا تھا وہ بھی آرمی چیف نہیں کر رہا جنرل جائیہ آپ کو تو آپ کے تو پہرخم یہ عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں اس بات کو آج کا دن بڑا ہنگامی دن تھا ویورز اور آپ کو جاتے ہیں یہی بتا دیں کہ سرطاج عزیز نے اور حکومت نے جو ہے وہ کہایا کہ ہماری ٹاکس نہیں ہوں گی انڈیا کے ساتھ اور وہ ٹاکس آف کر دی گئی ہیں سرطاج عزیز صاحب کل نہیں جا رہے ہیں انڈیا اور اب آئندہ دیکھتے ہیں کہ بی بی سی نے جو رپورٹ پیششی اس کے ترازوں میں انڈیا پاکستان تعلق آلا کے چلیں گے بی بی سی یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا مذاکرات نہیں جنگ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ بڑی علامی خبر ہے اس پر آئندہ دن میں آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے آج کا مارکہ آج کا دن عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نام